ہاں سہم میکم سٹوڈنٹس سی ایس فائزر فورس آفٹر انجیننگ کا جی ڈی بی ہے سپنگ دوزار چوبیس کا آٹھ میں اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے پوائنٹ نمبر کا یہ جی ڈی بی ہے تو اس کا سینیریو یہ ہے ٹائٹل یہ ہے کہ ایمپیکٹ آف فریقونٹ اپ ڈیشن ان بزنس ریکوائرمنٹ کسی بھی بزنس میں جو آپ فریقونٹ اس میں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس کا کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے اچھا سینیریو یہ ہے کہ ایک فیشن ریٹیلر آپریٹس ان ای کامرس پلیر فارم آفرنگ ای بائیڈ رینج آف کلوزنگ ایکسیسریز تو کسٹمر ورڈ وائیڈ ایک فیشن ریٹیلر ہے جو ورڈ وائیڈ یعنی پوری دنیا میں اپنے کسٹمر کو کلوزنگ اور ایکسیسریز کی کافی بڑی رینج جو ہے وہ ایک ایک کامرس پلیٹ فارم کے ذریعے یعنی اپنی ایک ویب سائٹ کے ذریعے وہ فراہم کر رہا ہے ان کو وہ سیل کر رہا ہے اپنی ایکسیسریز تو ریٹیلر فیسز انٹینس کمپیٹیشن دا فاس پیس فیشن انڈسٹری اب جو وہ ریٹیلر ہے آپ کو پتا ہے وہ فیشن انڈسٹری تنی فاس پیس چاہی اس میں بہت چینجنگ ہوتی ہیں کو وہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ویٹرینڈز چینج ریپیٹلی یعنی کہ ڈیزائن ٹرینڈ جو ہوتے ہیں وہ تیزی تک چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور کسٹمر پرفرنسز ایوال کانسٹینٹریلی یعنی کہ کسٹمر کو جو پرفرنس آئی آپ کی ویب سائٹ میں جو اس کو سہولتے ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہوتی ہیں ایوال بہت ہوتی ہیں اچھا مارکیڈ میں اس ای کامرس کی مارکیڈ میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے یا آگے سکسسفل رہنے کے لیے ریٹیلر کو فریکوینٹلی اپ ڈیٹس کرنی پڑتی ہیں اپنے بزنس ریکوائرمنٹس میں اپنی ویب سائٹ کی بزنس ریکوائرمنٹس میں اب وہ کیا ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا قویسٹن یہ ہے اب وہ کہہ رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فریکوینٹ اپ ڈیٹس جو ہیں بزنس ریکوائرمنٹس میں بائی دا فیشن ریٹیلر جو کرتا ہے فیشن ریٹیلر اپنے بزنس ریکوائرمنٹس میں جو فریکوینٹ اپ ڈیٹس کرتا ہے اس کا کسٹمر نیٹس پہ کوئی انفلوائنس ہوتا ہے یا اثر ہوتا ہے آپ نے جواب دینا ہے سٹرانگ آرگومنٹس سے دوسرا نوڈ کرنا ہے اچھا نیچے پیٹن دیا ہے نیچے دو اپشن دیئے ہیں یس اور نو یس کے ساتھ ہے اور نو ان دو یس یہ نو میں سے آنسر کو چوز کرنا ہے اور آپ نے سٹرانگ آرگومنٹس دینے ہیں اب اس کا آنسر تو یس ہے اب میں آپ کو پہلے ویب سائٹ سے دکھاتا ہوں کہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو کیا چیزیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں فیشن اپیرل بینڈز میں اپنے ریٹیلر سے یا اس ای کامرس پلیٹ فارم سے تو سب سے پہلے ایک تو وہ انہیں کوالیٹی چاہیے ہوتی ہے ویرائیٹی ڈیزائن ایسٹیٹکس اوائیڈنس آف ہیزل ٹائم سیونگ چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ وہ اب جیسے آپ دراز کی ویب سائٹ دیکھیں کوالیٹی ویرائیٹی اور ڈیزائن ایسٹیٹکس یہ تو اس کے جو برینڈز میں اس کی جو کوالیٹی میں چیزیں آ جائیں گی جو پرادکٹ میں آ جائے گا اب جو پلیٹ فارم میں جو فریقونٹ اپٹریٹس ہونی ہیں اب دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اب جیسے یہ ایک ویب سائٹ ہے اس پہ دیکھ رہے ہیں وہ لکھا ہے کہ only two in stock یعنی کہ اس میں اس نے ایسی یعنی کہ وہ اپنی ویب سائٹ میں اپڈیشن کی ہوئی ہے کہ اگر stock میں دو چیزیں رہ جاتی ہیں تو بتا رہا ہوتا ہے کہ دو رہ گئی ہیں آپ جلدی سے خرید لیں تو یہ customer کے لیے بہت ہوتا ہے کہ وہ بہت ہری کرتا ہے یعنی کہ بہت جلدی کرتا ہے کہ اپنی جلدی سے خرید لیں کہ نہیں ختم نہ ہو جائیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ evolving updates ہوتی ہیں ایک اور example دیکھیں اس طرح سے وہ یہ ایک اور ویب سائٹ کی ہے کہ آپ نے کوئی چیز purchase کرنی ہے choose your location choose کریں یہ purchase online اس طرح کی option جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں avoiding hassle avoiding hassle کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے customer کو بڑی flawlessly اور smoothly جو ہے اس کو شاپنگ کا وہ ایک platform دے رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو فورا ایک pop up notification آجائے کہ یہ چیز available نہیں ہے یا آپ اس step کو follow purchase کرنے کے لیے دوسرا time saving سب سے بڑی important چیز ہے کہ ایک customer online purchase کر رہا ہے کہ وہ یہ difficult وہ نہ ہو اس کا process کہ وہ اس کا time waste ہو بلکہ اتنا easy اور smooth ہو 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 چاہیے کہ اس کا time saving ہو customer کی online shopping میں تو امیدہ آپ کو سمجھ آیا میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ سب نے اپنا اپنا لکھنا ہے یہ تو yes تو آپ چوز کریں گے لیکن جو argument یا reason دینے ہے نا ان میں اپنے اپنے ورڈ میں لکھنا ہے یعنی کہ copy paste کرنا ہے تو آپ امیدہ کو سمجھ آیا ہو گئے کہ تیزی سے چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور چینج ہو رہی ہوتے ہیں مسلسل دوسرا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹنگ فریکونٹلی بزنس رویرمنٹس کو ریٹیلر جب فریکونٹلی اپ ڈیٹ کرتا ہے تو اس کا یہ چینج can adapt to these changes more effectively وہ ان changes کو بہت اچھے طریقے سے اپ 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 کر لیتا ہے دوسرا ریٹیلر تو سٹے الائن دوسر ریٹیلر آفر پر پر ایس آفر چیزیں جو ہوتی ہیں ریٹیلر کو الاخ کرتے ہیں تو stay aligned with current trends جو کے ساتھ اور اس کو مارکیڈ میں آگے رہنے کے لیے کافی اس کو یہ سہولت فرام کرتی ہے میٹ اور کسٹمر requirements کو میٹ کرنے کے لیے maintain competitive جنہاں مارکیڈ یعنی کہ مارکیڈ میں سکسسفل یا آگے رہنے کے لیے پھر اپ ڈیٹ جو ڈیمسٹریٹ کرتی ہیں رسپانسیب نیسٹو کسٹمر فیڈبیک کسٹمر فیڈبیک کا آپ نے وہاں پہ ایک option دیا ہوگا تو کسٹمر اپنی فیڈبیک دے دے گا تو اس سے آپ کو بھی پتا چلے گا کہ کسٹمر کو کوئی issue ہے یا وہ کیا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے یہ چیز جو ہوتی ہے کسٹمر ساٹسپیکشن اور لائلٹی کو شو کرتی ہے پھر اپ ڈیٹس انیبل کرتی ہیں ریٹیلر ٹو بیٹر کیٹر دی کیٹر ٹو دائنامک نیڈز آف ایس کسٹمر بیس یہ جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں کسی بھی سافٹر میں یا ویب سائیڈ میں یہ کسٹمر کے نیڈز کو مدد نظر اکثر کی جاتی ہیں اس سے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے بزنس کو پرفارمنس کے لیے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے درائیونگ کنٹینیوڈ سکسیس ان فیشن انڈسٹری میں مسلسل یعنی کے کامیاب رہنے کے لیے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اپنے ورڈ میں بناہ کے لکھیں یہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے تو ٹائم سیونگ بہت امپارٹن چیز ہے ای کامرس ویب سائٹ میں کوئی شاپنگ کر رہے ہوں اور جو حیزل فری ہونی چاہیے اسے ٹھیک ہے ڈیفکلٹ نہیں ہونی چاہیے پلیٹ فارم تو یہ چیزیں امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس اور رچیں اللہ پیس